اسلام علیکم ویورز میں انمول شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انمول شہزادی اور ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں میرا فیس پیج انمول شہزادی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لیکن ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی میرے فیس پیج کو بھی فالو کریں تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف میں لے کر آئی ہوں آج آپ کے لیے ایک ایسی ہوم ریمیٹی جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے اور آپ کی سکن کی بہت سی پرابلم کو ختم کرنے والی ہے اگر آپ اس ریمیٹی کو گھر میں ہی گھر کی چیزوں سے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اپنی سکن پرابلم کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پر ڈارک سپورٹ ہیں ڈارک سرکلز ہیں بلیک ہیرز وائٹ ہیرز اور اس طرح کی بہت سی پرابلم ہوتی ہیں تو یہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے اس ریمیٹی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے خالی پاؤڈ میں یہاں پر خالی پاؤڈ لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں جو چیز ایڈ کرنے والی ہے اس کے اندر ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ریمیٹی کو بنانے کے لیے جو میں سب سے پہلے چیز لے رہی ہوں وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی ہماری سکن سے داہ دھبوں کو ختم کرتی ہے ہماری سکن سے پال تو چھکنائی کو ختم کرتی ہے اور ہماری سکن کو کوائٹ لنگ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہماری سکن سے کھیل چھائیوں کو بھی ختم کرتی ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے ملتانی مٹی کو آئلی اور ڈرائی سکن والے دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو کر لیتی ہوں اپن گریپن بان ٹی سپون کے برابن میں اس میں ملتانی مٹی ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد جو میں اس میں نیکسٹ چیز ایڈ کر لے وانی ہوں وہ ہے لیمن لیمن ہماری سکن کو لائٹ اینڈ رائٹن کرتا ہے اور ہماری سکن پر لیچن کا کام کرتا ہے اس آسل میں اس کے استعمال سے ہمارے سکن پر لائٹ اینڈ رائٹن کر رہی ہوں میں نے اس میں وان ٹی سپون لیمن ایڈ کی ہے نیکسٹ میں اس میں جو چیز ایڈ کرنے پاری ہوں تو ہے ہلڈی تقریباً دو چھکٹی کے برابر آپ نے اس میں ہلڈی ایڈ کر لی ہے آپ نے ہلڈی کی مختار زیادہ نہیں لینی تو ہلڈی ہمارے سکن پر کیا کام کرتی ہے ہلڈی ہمارے سکن سے پیمپلز کو ختم کرتی ہے یا ہمارے سکن پر کوئی بھی ایٹنی پرابلم ہو تو یہ اس کو جڑ سے ریموٹ کر دیتی ہے یہ ہمارے سکن پر وائٹننگ کا کام کرتی ہے اب نیکسٹ جو میں اس میں چیز ایڈ کرنے والے ہوں وہ ہے روز وارٹر یعنی کہ اڈ کے غلاب تقریباً آپ نے ون ٹی سپون کے برابر اس میں اڈ کے غلاب ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کر لیا ہے اچھے سے مکس میں نے اس کو کر لیا اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہمارا ایک بیسٹ سب ٹیک بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو لگانا کیسے ہے آپ نے اپنے پیسٹ کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس کو کسی ٹاؤل سے ٹرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو لے کر اس طرح سے پیسٹ پر اپلائی کر لینا ہے اور تقریباً اس کو ٹوینٹی منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے ٹرائی ہونے تک آپ نے اس کو ایسے ہی لگا چھوڑ دینا ہے ٹرائی ہونے کے بعد آپ اس کو واش کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈریکٹ پانی سے واش کر سکتے ہیں یا پھر آپ سپینچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسپینچ کو آنکھ گھیلا کر کے اس سے بھی آپ اس کو ریمووٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ہربر ریمیڈی ہے اس میں نیچرل چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے ایک بار کے سماسے ہی آپ کی سکن کو شائن بنا دے گی لائٹ اینڈ پر کر دے گی اور آپ کی سکن سے جتنی بھی ڈرڈ سکن ہوگی جتنی بھی آپ کی سکن پر آئل ہوگا چکنائی ہوگی فائل تو اس کو یہ ہٹا دے گی جن کے فیس پر بہت زیادہ ایکنی ہے ایکنی سپورٹ ڈرڈ سپورٹ جو بھی پرابلم ہے وہ اس کو ایک بار سٹور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی میرے ویس بک پیج کو بھی فالو کیجئے گا تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ